چیتن ساکریہ کا جس پرکار سے رائز ہوا ہے وہے دیکھتے ہی بنتا ہے انہوں نے حال فلحال میں کافی نام کمایا لیمٹیڈ اوور فورمیٹ میں ڈیبیو کر انہوں نے انٹرنیشنل تک کا سفر تیک کیا ہے آئی پیل میں خوب دھمال مچایا ہے اور ان کو ابھی تک ریال کرکٹ میں ملٹی پلئیر موڈ میں ایڈ نہیں کیا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ اگر ان کو ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر ان کی ریٹنگز کیسی ہونی چاہیے اور اوف لائن میں ان کو کیسا بنایا گیا ہے سب سے پہلے کریں ان کا اوف لائن ریویو تو چیتن ساکریہ کو لیفٹ ہینڈیڈیڈیفینسیو بیٹسمن بنایا گیا ہے ان کی ٹیکنک سے فٹی اور ٹائمنگ سے فٹی فائیو تو ان پر ان کو بیٹنگ ایگریسن سکسٹی ایٹ کا دیا گیا ہے ایک گیندباز اور ان کے حساب سے ان کو اچھی ریٹنگز دی گئی ہیں اب اگر دیکھیں ان کی گیندبازی ریٹنگز تو ان کی سکلز ہے سیونٹی مومنٹ بھی ہے سیونٹی اور فیلڈ ریٹنگز ہے سیونٹی فور ویسے ان کو یہاں پر بھی اچھی خاصی ہی ریٹنگز دی گئی ہیں ان کو لاک ٹارم میڈیوم فاسٹ گیندباز بنایا گیا ہے بولنگ ایکشن تو ان کا اچھا ہے ہی لیکن ان کو سب سے بڑی طاقت جو دی گئی ہے وہ ہے ان کی یورک ریابیلیٹی یہ کافی اچھی طرح سے یورکر ڈال سکتے ہیں جو کی عمومن ریل کرکٹ ٹونٹی میں کنی کنی بولرز کے پاس دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر کریں چیتن ساکریہ کا ملٹی پلیئر پریویو تو بیٹنگ ریٹنگز تو ان کے حساب سے اچھی ہیں گیندبازی ریٹنگز انکریز کرنی چاہیے ان کی سکلز اور مومنٹ سیونٹی فائیو کرنی چاہیے فیلڈ ریٹنگز سیونٹی فور گیندباز کے حساب سے صحیح ہیں اور کیٹیگری کی بات کریں تو ان کو سلور کیٹیگری دینی چاہیے حالانکہ یہ کافی آگے تک جائیں گے تو آپ ان کو لے کر گولڈ کیٹیگری کی طرف بھی دھیان دے سکتے ہیں اور ان کا فیس چینج کرنا چاہیے ان کو ویجا شنکر کا فیس دیا گیا ہے تو کچھ ایسے ہونے چاہیے چیتن ساکریہ اگر ان کو ملٹی پلیئر موڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے آپ کے حساب سے چیتن ساکریہ کو کونسی کیٹیگری دینی چاہیے اپنی اپینین دیجئے نیچے کمیٹ سیکسن میں سٹوڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے